شب برات آنے سے پہلے ایک وہ کام جو انسان کی زندگی میں رونک لاتا ہے وہ اپنے عزید و اکارب اور دوستوں سے معافی مانگنا ہے جس جس کو اس نے تکلیف دی ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگنا ہے اور جس جس کو اس سے تکلیف ملی ہے اس کو بھی دل سے معاف کرنا ہے کیونکہ جب جب شب برات آتی ہے تو ان انسانوں کی دعا اللہ کی دربار میں نہیں پہنچتی جن کا دل اللہ کی مخلوقات کے لیے صاف نہیں ہوتا جو انسان لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر کے اس رات دعا مانگتا ہے عبادت کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وہ دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے اور خصوصاً وہ لوگ جو اس رات غسل کرتے ہیں اور شب برات روضہ رکھتے ہیں اور سب چیز پکاتے ہیں اور اپنے مرہومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ چند آمال اس کی دعا کی قبولیت کی زمانت بن جاتے ہیں اور یوں وہ انسان آنے والے سال میں ہر وہ نعمت پاتا ہے جو اس کے دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے ہر اس پریشانی سے دور چلا جاتا ہے جو اس کی تقدیر میں موجود ہوتی ہے کیونکہ یہ رات بیدار ہو کے اللہ کے عبادت کرنا مرہومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور اس رات روضہ رکھ کے اللہ سے اپنی دعاوں کے لیے التجاہ کرنا انسان کے مقدر کو روشن کرتا ہے اور تمام پریشانیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اگر آپ اپنے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں تو آج ہی مہربانشائی.com پہ آئیں اپنا فارم فل کر کے اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں پڑے لکھے لڑکے پڑے لکھے لڑکیاں اچھے خاندانوں کی لڑکیاں جو اچھی پرورش کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں گھر کو سنبھالنا گھر کا کام کرنا بچوں کی اچھی پرورش کرنا جن کو بچپن سے سکھایا گیا ہے ایسے لا تعداد اچھے رشتے مہربانشائی دفتر کے پاس موجود ہیں اگر آپ کی طلاق ہو گئی ہے اور پھر سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں مہربانشائی.com پہ آئیں اپنا فارم فل کر کے اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لیے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان شادی جو گگل پر ایسٹور پہ موجود ہیں وہاں پہ بھی فارم فل کر کے دیکھ سکتے ہیں